انسانی زندگی میں تعلیم و ہنر کی لا زوال اہمیت ہے اسی علم و ہنر نے ہر دور میں انسانیت کو بام اروج اتا کیا ہے دور جدید میں ترقی کی صفحے اول میں موجود اقوام کی اروج کی وجہ تعلیم و ہنر کی ترقی سے ہی عبارت ہے لفظ اقرہ کے معنی پڑھئے کے ہیں اور اقرہ سے شروع ہونے والے مذہب کے پیروکاروں کی اولین ترجیح تعلیم ہونی چاہیے مملکت خدادات میں نظرانداز لاکھوں خانہ بدوش بنیادی ضروریات زندگی کے ساتھ تعلیم و ہنر کے حق سے بھی محروم ہیں لیکن جگی تعلیمی پروجیکٹ جگی نشین بچوں کے لیے خبر بخیر بن کر انہیں تعلیم و ہنر سے آراستہ کرنے کا عظم رکھتا ہے جگی تعلیمی پروجیکٹ سے وابستہ چودہ سالہ خاک گردانی کرنے والے جگی نشین شہباز سے حافظ محمد شہباز بننے کی کہانی خبر بخیر بن کر ناظری سامنے پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج حافظ محمد شہباز جب اپنی مسور کن آواز میں آفاقی کلام کو سناتا ہے تو فطری جذبات مہوے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں شہباز دس سال کی عمر میں جگی تعلیمی پروجیکٹ سے وابستہ ہوا اور چار سال زیر تعلیم رہنے کے بعد حفظ کا تاج اپنے سر پر سجایا جبکہ اصلی تعلیم کا سلسلہ ابھی جاری ہے حافظ شہباز کی انمول کامیابی کے بعد اس کے گھر کا محول اب تبدیل ہو چکا ہے دیگر افراد بھی تعلیم و ہنر سیکھ رہے ہیں حافظ شہباز تعلیم یافتہ ہو کر تعلیم کے فروغ کے لیے بھی عظم رکھتا ہے میرے نام محمد شہباز ہے اور میں نے چار سال کے عرصے میں قرآن جید حفظ کیا ہے اور میرے چودہ سال عمر ہے میں نے قرآن جید حفظ کیا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں اور میرے بائی بھی نمازیں پڑھتے ہیں میرا چھوٹا بھائی سکول بھی پڑھتا ہے اور مجھ سے چھوٹا بھائی اس نے دوست پار حفظ کر لی ہیں اور گھر کا ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول بن گیا ہے اور پڑھ لک کر میں اچھا انسان بنوں گا روایات میں موجود ہے کہ مشیعت عزدی سے قرآن مجید کو مظاہر قدرت کے سپرت کرنے کا موقع دیا جانے لگا تو سب نے سکت نہ رکھنے کی استدھا کی لیکن یہ سعادت قلب انسانی کے حصے میں آئی حفظ اکرام قرآن مجید کو حفظ کر کے اس نور ہدایت کو اگلی نسلوں میں پہنچانے کا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں اور اسی محنت کا اجرہ ہونے دنیا اور آخرت میں انعام و اکرام کی صورت میں دیا جاتا رہے گا حافظ محمد شہباز اس رمضان المبارک میں اپنی خانہ بدوش جگیوں کے درمیان نماز تراوی پڑھانے کا بھی عظم رکھتا ہے روحے نوان و سربرا جگی تعلیمی پروجیکٹ نے جو سوچا وہ کر دکھایا دو ہزار چودہ سے جگی تعلیمی پروجیکٹ کے تحت چلنے والے پروجیکٹ کا نیٹورک کراچی، اسلام آباد، لاہور اور فیصل آباد سمیت ملک کے چوبیس شہروں میں پھیل چکا ہے خانہ بدوش آبادیوں کے آوارہ گرد بچوں کو دیکھ کر عام طور پر انہیں ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے لیکن مبشر حسین چاند نے ان جگی نشین بچوں کو دیکھ کر درد مندانہ احساس کے تحت حقوق سے محروم بچوں کے لیے جگی تعلیمی پروجیکٹ کا آغاز کیا الحمدللہ یہ ہم نے بچوں کا جب کرونا کا بباد چلی تھی اس دوران میں ہم نے جگیوں میں قرآن مجید کی تعلیم کو جاری رکھا تو یہ بچہ خانہ بدوشوں کا ہی ہے جگی نشین بچہ ہے اور حافظ شہباز نے جگیوں کے اندر علیف سے لے کر وناس تک قرآن مجید جگیوں کے اندر بیٹھ کر حفظ کیا ہے چار سال میں اس بچے نے مکمل قرآن حفظ کیا ہے اس کی عمر چودہ سال ہے اور یہ آگے ماشاءاللہ قرآن حفظ کرنے کے بعد آگے اپنی اس کی تعلیم کو جاری رکھے گا انشاءاللہ جیسا ہم جگیوں کے اندر ان کی تین چار جہاز سے تعلیم اور ہنر سکھانے کا سسلام نے شروع کیا کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو سکول پڑھاتے ہیں اور جو جن بچوں کی عمر یعنی بالک ہو جاتے ہیں پڑھنے کی عمر سے آگے نکل جاتے ہیں ان کو ہم دو گھنٹے تربیت ان کی کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں اور دو گھنٹے ہنر سکھاتے ہیں اسی طرح بعض بچے جو ہیں جگیوں میں ان کے والدین کی خواہش ہوتی کہ ہمارے بچے قرآن حفظ کریں تو ان کے لئے ہم نے قرآن مجید کی درسگاہ کا جھوپڑی کے اندر ہی انتظام کیا اور انشاءاللہ ہمارا عظم ہے کہ ان جگیوں سے نہ صرف بنیادی تعلیم بلکہ ہمارا عظم ہے کہ ان کو گود سے لے کر گود تک ان کی مکمل رہنمائی کی جائے خانہ بدوشوں کی تاکہ یہ علم و ہنر کے زیور سے آراستہ ہو کر اچھے ڈاکٹر اچھے انجنئر اچھے عالم بن کر ملک و ملت کی تعمیر اور خدمت میں اپنے کردار ادا کر سکیں محدود وسائل جگی تعلیمی پروجیکٹ سے وابستہ طلبہ و طالبات کو یونیفارم، کتابیں اور اسٹیشنری کا سامان مفت فرہم کیا جاتا ہے فقط بھیگ دینے سے فرض زدہ نہیں ہوگا اگر حکومت اور اہل سروت طبقہ توجہ دے تو خانہ بدوش جگی نشین بچوں کو معاشرے کے تعلیم و ہنر سے آستہ طبقے کی صف ملا کھڑا کر سکتا ہے پاکستان کے جب یہ چوبیس شہروں میں کام پھیل گیا دوزار اٹھارہ میں پھر ہم نے ان کے لیے ایک عالمی ماہرین کو بٹھایا اور پچاس سالہ ویجن ان کا ایک تیار کیا کہ پچاس سالوں میں انشاءاللہ ہم پاکستان کے دو کروڑ سے زائد یہ جو خانہ بدوش ہیں ان کو ہم پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں شامل کریں گے اور ان کو دنیا کے سامنے رول موڈل کے طور پر پیش کریں گے اور اسی لاکھ لوگوں کو ہم انشاءاللہ اور عزیز علم و ہنر کے زیور سے آراستہ کر کے قومی دھارے میں شامل کریں گے اور یہ ملک و ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں گے چنانچہ اسی کے تحت ایک ہزار ڈاکٹرز ہیں ایک ہزار انجینئرز ہیں ایک ہزار علماء ہیں اور اسی طرح دو لاکھ ڈپلومہ ہولڈرز ہیں تو پاکستان کے الغرض ہر شعبے کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ٹارگٹ سٹ کیا کہ ان کو ہم لے جائیں گے تو اس اتنے بڑے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں ان کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور یعنی تعلیم سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ان کو حتیٰ کہ یونی فارم بکس سٹیشنری کا سامان اور جہاں سیٹ اپ ہم قائم کرتے ہیں جھوپڑی اچھی بناتے ہیں اور اس سے متعلقہ ساری چیزیں یعنی صرف ہماری ان سے ہماری ان سے ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ یہ اپنے بچے ہمیں پڑھنے کے لیے دے دیں باقی ساری کی ساری ضرورتیں ہم انشاءاللہ ان کی پوری کریں گے ہماری پاکستانی قوم سے درخواست ہے کہ ایک طبقاتی تقسیم جو ہے کمیونکیشن کا جو ایک گیپ ہے کہ ہم ان کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے یہ ہمارے پاس نہیں آتے تو اس طبقاتی تقسیم جو وسیق خلیج حائل ہو گئی ہمارے درمیان کہ یہ انفریارٹی کمپلیکس کا شکار ہیں اور ہماری جو سیول سوسائٹی ہے وہ احساس برطری کا شکار ہے تو ہماری یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کریں جتنے جھونپڑیوں والے ہیں جھگیوں والے ہیں ان کے ساتھ کم اکم یہ جو ایک طبقاتی تقسیم ہے اس کو ختم کریں کم از کم خانہ بدوش لوگوں کو احساس کمتری سے باہر نکالیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ خانہ بدوش بچے جو ہیں پڑھ لکھ کر پاکستان کا سرمایہ بنیں گے اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے جھگی تعلیمی پروجیکٹ سے وابستہ منتظم و اساتذہ کی جدو جہود کا مقصد خانہ بدوش بچوں کو علم و ہنر کے زیور سے آراستہ کر کے معاشرے کا باعزت اور برسر روزگار شہری بنانا ہے تاکہ یہ جھگی نشین بچے بھی ملک و ملت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں بلا شبہ جھگی تعلیمی پروجیکٹ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے خبر بخیر ہے